موسیقی مخدوم شاہ محمود قریشی کے اساسے بھی منظر عام پر آگے مخدوم شاہ محمود قریشی بھی کروڑ روپے کے اساسوں کے مالک نکلے شاہ محمود قریشی نے اپنے اساسوں کی مالیت اٹھائیس کروڑ روپے چھتیس لاکھ سیاست ہزار روپے ظاہر کی ظلہ ملتان کے چھے قومی حلقوں اور تیرہ سبائی حلقوں کے لیے حتمی پولنگ سکیم تیار ریٹرننگ افسران نے حتمی پولنگ سکیم تیار کر کے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر کو بھیجوا دی الیکشن کمیشن کے جانب سے پولنگ سکیم کا غصر نوٹسکیشن جاری ملتان میں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے جانب سے امید برام کو پارٹی ٹکٹ جاری رانہ سلیم نون کو این نے ایک سو سولہ سے ٹکٹ جاری کر دیا پی پی دو سو ستائج سے افلا مفل کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا جبکہ ایس ڈی پی نے پی پی دو سو اٹھائج سے سلیم کلیار کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا پاکستان طریق انصاف میں خواتین کے مخصوص نشستوں پر جنوبی پنجاب کی خواتین کو نظر انداز کرنے پر پارٹی کی خواتین مایوسی کا شکار کہتی مخصوص نشستوں پر میس منیجمنٹ ہوئی جس کو خاتون کو اکزارٹ دیا ہے اس نے سیٹو کے تقسیم میں انصاف نہیں کیا کوٹ ادھو میں سیاسی پارٹیوں کے الیکشن مہم شروع ہوتے امیدواروں کے جانب تھے الیکشن کمیشن کے ذاپتہ خلا کے خلاورزی نون لیگ پی ٹی آئی اور ازاد امیدواروں نے جہازی سائز کے سائن بورڈ لگوا دیئے انتظام یہ نے چپ ساتھ لیگ والتان میں گیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اسی سے زیادہ افراد کی گیسٹروں کا شکار وکٹوریا ہسپتال میں ستنہ بچوں سمیت انچاس افراد ریپورٹ والتان کا واحد فائبرگیر کے زیرے استعمال شہر کا واحد بوٹر ہائنڈرنیٹ کئی ماں سے دوسرے میٹر سے محروم ایمرجنسی کی صورتحال میں لائٹ نہ ہونے سے فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہوں ٹینکروں دے ہاتھوں کے لیے بنایا جانے والا اکروتہ رورہ ہیلس سینٹر سناوہ کھنڈرات خاصہ حالی کا شکار ہسپتال میں جگہ جگہ جنگلی گھاس اگا ہوا ہے ہسپتال کے باہر سیوری سسٹم نیکارہ چار دیواری کئی سالوں سے ٹوٹھوٹھ کا شکار اقتدار میں رہنے والی سیاسی نمائندوں نے بھی ہسپتال پر توجہ نہ دی ملتان سے جدہ جانے والی قومی ایرلائن کی پرواث منصوب پی کے سیون سری نائن کی پرواث سے صبح پانچ بچ کوئے پانچ منٹر پر جدہ روانہ ہونا تھا پرواث منصوب ہونے پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا اور لاہور ہائی کورٹ میں دو جولائی سے موسم میں گنمہ کی تاتیلات کا اعلان لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ ملتان اور بھاولپور بینچس میں دو ماہ کے عدالتی چھوٹیوں میں اہم کیسز کی سماعت ہوگی عام نویت کے کیسز عدالتی چھوٹیوں کے بعد سونے جائیں گے